اللہ 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 کہ شادی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مرد کو عورت کے ذریعے سے سکون ملتا ہے عورت کو مرد کے ذریعے سے سکون ملتا ہے دونوں پر سکون ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا رہ کر اور اگر اکٹھا نہ ہو تو زندگی میں پریشانیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّتَمْ وَرَحْمَةً والتمحارے درمیان مبدت اور رحمت کو رکھ دیا گیا یہاں قرآن مجید نے دو لفظ استعمال کیے ہیں ایک مبدت کو اور ایک رحمت کو یہ بھی قرآن مجید کی خوبصورتی دیکھئے کہ مبدت کا لفظ استعمال کیا گیا میاں بیوی کے لیے جوانی کی زندگی میں کہ جب میاں بیوی کو ایک دوسرے کی بائیولوجیکل ضرورت بھی ہوتی ہے اور اگر وہ ایک دوسرے سے کسی موقع پر کچھ خفا بھی ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے وہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں ان کو ایک دوسرے کے قریب کرنے کے لیے دونوں کی ایک جسمانی ضرورت بھی ہوتی ہے لیکن جب میاں بیوی بھوڑے ہو جاتے ہیں تو اب ان کو ایک دوسرے کی جسمانی ضرورت کم ہو جاتی ہے اب اس موقع پر وہ کیسے ایک دوسرے کے قریب رہیں اس کے لیے قرآن مجید نے رحمت کا لفظ استعمال کیا کہ تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی بھی ہونی چاہیے گویا یہ بتایا گیا کہ جب تم جوانی سے گزر کے بڑھاپے کی زندگی میں پہنچو گے تو خامد یہ سوچے کہ میری بیوی نے اپنی پوری جوانی میری خدمت میں گزار دی اب بڑھی ہو گئی اب مجھے اتنے اچھے گزرے ہوئے وقت کا لحاظ کرنا ہے اور بڑھاپے میں اگر بیوی سے کوئی کتاہی ہوتی ہے تو مجھے اس کو معاف کر دینا ہے اور دوسری طرف بیوی یہ سوچے کہ یہ خامد وہ ہے جس نے میرے اور میرے بچوں کے لیے اپنی جوانی زگا دی اب یہ بڑھا ہو گیا اب اگر اس کو غصہ زیادہ آتا ہے یا اس کے اندر بے حوث لگی آگئی تو مجھے اس کے ساتھ گزارہ کرنا ہے چونکہ اس نے زندگی کا اتنا اچھا وقت میرے ساتھ گزارہ ہے تو ایک دوسرے کے گزرے ہوئے وقت کا لحاظ رکھنا اس کو رحمت کہتے ہیں اب دیکھئے اگر ان دو چیزوں کا خیال رکھا جائے تو انسان کی پوری زندگی الفت و محبت میں پیار میں گزر جاتی ہے لا الہ الا اللہ اللہ علیہ اللہ